یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو جانیپور سے دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے ایک مکان ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسے لفٹ کیا جا رہا تھا اور لفٹ کرنے کے دکان ہے یہ یہ ایک دکان ہے جسے لفٹ کیا جا رہا تھا اور لفٹ کے دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ پورا مکان جو ہے وہ گر جاتا ہے اور ابھی یہ بھی اشنکہ ہے کہ اس کے اندر دو سے تین لوگ جو ہیں وہ دبے ہو سکتے ہیں یہ پوری تصویریں ہم آپ کو جانیپور سے دکھا رہے ہیں ساتھ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنی بھی یہ جی سی بی کے مشین جو ہے یہ مگوائی گئی ہے پولیس کی ٹیم ہے اور ستھانیے لوگ بھی جہے وہ پورے اس جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ جلد جلد اس ملوے کو یہاں سے ہٹایا جائے اور جو لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں انہیں سرکشت باہر نکالا جائے یہ حادثہ جو ہے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آدھے سے پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے اس بیچ یہ ح لفٹ کروایا جا رہا تو لفٹ کرانے کے دوران ہی حادثہ پیش آتا ہے اور یہ پورا ملوہ جو ہے اسی وقت یہاں مکان کے یہ دکان کی بات کی جب پورا کا پورا گھر جاتا ہے اور جیسے یہ دکان گرتی ہے آپ وائرنگ دیکھ سکتی ہے جو پولز ہیں یہاں پر الیکٹرک پول ہے ان کی وائرنگ بھی اس کے ساتھ نیچے آ جاتی ہے اور پول بھی اگر دیکھیں تو یہاں پر پورے طریقے سے پول بھی نیچے گر چکے ہیں الیکٹرکل پول ہیں حالانکہ فیلال یہاں کی لائٹ جو ہے وہ ب تصویریں دکھا دیں یہ پوری تصویریں ہم آپ کو جانیپور سے دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ حادثہ جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیش آیا ہے فیلال پولیس کی ٹیم یہاں پر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے جی سی پی کے دوارہ جو بڑے بڑے یہاں پر پتھر ہیں انہیں ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور کہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اور حادثہ یہاں پیش نہ آ جائے فیلال پولیس کی ٹیم ہے جو یہاں کے جو لوگ ہیں عام جنتا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جل سید یہاں پر جتنا بھی ملبا ہے جتنے بھی یہاں پر جو یہ اینٹے گیر ہوئی ہیں یہا یہاں پر جو چھت گیرہ ہوا ہے اسے ہٹانے کی پورے طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں جو اور عام جنتا ہے انہیں پیچھے کیا جائے تاکہ یہاں سے پورے طریقے سے ملبے کو ہٹانے کا کام جو چل رہا ہے وہ پورا پروگرس میں صحیح طریقے سے ہو سکے اور جو لوگ اگر پیچھے نیچے دبے ہوئے ہیں کیونکہ آشنکہ یہ ہے کہ دو سے تین لوگ نیچے دبے ہو سکتے ہیں وہ شاید ہو سکتے ہیں کہ کرمچاری جو کام کر رہے تھے لی یہاں پر لوگ ہیں جن سے تھوڑی سی جانکاری ہمیں ملے انہوں نے کہا کہ یہ دکان ہے اسے لفٹ کرانے کا کام کیا جارہا تھا کیونکہ یہ دکان جو تھی اس کی پہلے سے حالت کافی زیادہ جھر جھر تھی اور اسے لفٹ کرانے کا کام کیا جا جا جس طرح سے لفٹ جسی وقت کیا جاتا اسی وقت یہ پوری کی پوری یہ جو دکان ہے گر جاتی ہے پورا جو پرسے چھت ہے وہ گر جاتا ہے جس کی چپیٹ میں دو سے تین کرمچاری یہاں جو مزدور ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں فیلال یہاں سے میں پول بھی آپ کو دکھا دوں کیونکہ یہ دیکھئے یہ پورا جو اوپر سے لینٹر گرہ ہوا ہے اسے جسی بی کے دورہ ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے جدو جہد لگی ہوئی ہے کوشش یہی ہے کہ جو لوگ یہاں نیچے دبے ہوئے ہیں انہیں سرکشت نکالا جائے یہاں پر ایک اور مشین اگر آپ کو بتائی جائے یہاں ایک اور مشین جو ہے جسی بی کی وہ لائے گئی ہے فیلال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرکل پول ہیں جو تارے ہیں وہ بھی اس لینٹر کے ساتھ نیچے آ گئی اور کوشش کی جارہی ہے کہ آم جنتہ کو بھی یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ یہ جو ریسکیو کام ہے یہ جلد سے جلد ہو سکے اور جو لوگ اندر دبے ہوئے ہیں وہ سرکشت ہوں ان کی جان کو جو قطرہ بنا ہوا ہے وہ ٹل جائے اس لئے کوشش کی جارہی ہے پور جور کوشش ہے آم جنتہ بھی یہاں پر ہے پولیس ٹیم یہ ہے ریسکیو ٹیم ہے پورے طریقے سے کوشش یہی ہے کہ اس ملوے کو جلد سے جلد ہٹایا جائے تاکہ اند یہ لیکن بتا جارہے کہ دو سے تین ہو سکتا ہے کہ نیچے لوگ دبے ہوئے ہو آپ کو کچھ بتا ہے یہاں کے بارے میں یہ کیا دکان ہے یہ دکان تھی تینٹہ ہوسوالی تینٹہ ہوسوالی تو کیا لیفٹ کر رہے ہیں تو کتن دیر پہلے حادثہ ہو کچھ پتا ہے یہ کوئی آدھا پونہ گھنٹہ آدھا پونہ گھنٹہ ابھی ملتب یہ ہے کہ نیچے کوئی دبا ہو سکتا ہے ہاں ہاں تین چار لوگ یہ شاید مجدور ہو ابھی کیونکہ یہ اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ لوگ نیچے دبے ہیں لیکن یہ آشنکہ ہے کہ اگر دبے ہیں تو جلد سے جلد جو ریسکیو کام یہاں پر چل رہا ہے وہ پورے طریقے سے یہاں پر چلائے جائے تاکہ اگر کوئی نیچے دبا ہوا ہے تو اسے سرکشت باہر نکالا جائے میں پھر سے بتا دوں یہ جانیپور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کچھ دیر پہلے ہی حادثہ پیش آیا ہے یہ ایک دکان بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر کام چل رہا تھا اس دکان کو پورے طریقے سے لیفٹ کرنے کا اور رینویشن کو اس دکان کا کام چل رہا تھا جس کے ساتھ ہی ایک دم سے جیسے ہی لیفٹ کیا جا رہا تھا اسی وقت یہ پوری دکان تھی یہ نیچے گر جاتی ہے اور پورا ملبا جو ہے وہ سامنے دیکھئے یہ جانیپور کا روڑ ہے یہ پورے طریقے سے فیلحال بند ہو چکا ہے کیونکہ جتنا بھی ملبا ہے لینٹر کا جو سارا سامان ہے وہ سارا یہاں پر پورے ایک طرف جو روڑ ہے اس پر آگی رہا ہے اور روڑ پورے طریقے سے بند ہے اور کوشش یہی ہے کہ جلد جلد اس ملبے کو ہٹا کر اگر کوئی نیچے دبا ہوا ہے تو اسے سرکشت باہر نکالا جا سکے اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں یہاں پر پول کیونکہ لائٹ بھی یہاں پر بند کر دیا ہے الیکٹرسٹی جو ہے پورے طریقے سے یہاں پر کٹ کر دی گئی ہے تاکہ کیونکہ اس ملبے کے ساتھ جو تاریں تھی بجلی کی جو وائرز تھی وہ بھی اس کے ساتھ نیچے آگئی اور یہاں پر ایک پول بلکل بینڈ ہو چکا ہے اور ایک پول بلکل نیچے آگی رہا ہے تاکہ ان جو الیکٹرکل وائر ہے اس میں کرننا ہو اس لئے پہلے ایتیاتا پوری الیکٹرسٹی جو ہے وہ پورے طریقے سے بند کر دی گئی ہے پلحال جی سی بی کی مشین ایک اور منگوائی گئی ہے اس کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرکل وائر ہے اسی لینٹر کے جیسے یہ لینٹر گرتا ہے اسے کے ساتھ یہ پورے کے پوری تارے جو ہیں یہ اسی کی چپیٹ میں آ جاتی ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ پول بھی ہے تو وہ پول بھی ایک دیکھیں ایک دیکھیں پول تو نیچے ایک پول نیچے گر چکا ہے گرہ ہوا یہ پول دیکھ سکتے ہیں یہ گر گیا ہے کیونکہ پورے طریقے سے وائر کے ساتھ بندہ ہوا تھا اور ایک پول ابھی بھی یہاں پر آ کر دیکھیں تو ٹیڑا ہے اور کوشش ہے کہ الیکٹرکل پوری طرقے سے پہلے ہی کار دی گئی ہے اور یہی کوشش ہے کہ ان تاروں کو بھی یہاں سے ہٹایا جائے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جی سی بی کی مدل سے جو کام کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک مشین یہ اس کے ذریعے بھی کام کیا جا رہا تھا اور دوسری مشین آپ کو دکھا دیں یہاں عام جنتہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھے پونے گھنٹے پہلے ہی یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے یہاں سامنے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ پورے طریقے سے یہاں پر کام کر رہی ہے کوشش کی جاری ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے جو یہ سارا ملبہ آیا ہے یہ لینٹر جو گرا ہوا ہے اسے پورے طریقے سے یہاں پر ہٹایا جائے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولٹرگل یہاں جو یہ بجلی کا کھمپا ہے ایک یہاں پر گرا ہوا ہے اور سامنے دیکھئے یہ مشین جو ہے اس سے پہلے ایک دوسری مشین سے کام چلایا جا رہا تھا لیکن جب اس سے کام اس طریقے سے نہیں بن رہا تھا تو دوسری مشین جو ہے یہاں پر یہ منگوائی گئے اور اب اسی سے ریسکیو کا کام دہاگو کیا جا رہا ہے یہاں سامنے دیکھئے یہ سامنے سے یہ پوری جانیپور کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر بھی فیلحال یہاں پر جو لینٹر گرا ہوا ہے اس سے لفٹ کرنے کی یعنی کہ یہاں سے ہٹانا پہلے سب سے بڑا یہی ایک فیلحال پریشانی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ اس جی سی بی کے ذریعے یہ جو لینٹر یہاں پر پورے سڑک پر آ گرا ہے اسے جلد یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ اگر کوئی نیچے دبا ہے کیونکہ ابھی آشنکہ ہے یہاں اگر کسی سے بات کریں تو کہتا ہے کہ دو تین لوگ ہیں کسی سے پوچھیں تو کبھی کنفرم نہیں ہیں کیونکہ پورے طریقے سے ابھی کنفرم نہیں ہیں اگر ہو سکتا ہے کیونکہ دن کا وقت ہے یہاں پر کام چڑھ رہا ہے لفٹ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اسی آشنکہ میں کوئی بیچ میں نہ آ گیا ہو اس ملبے میں نہ دب گیا ہو اس لئے پہلے لینٹرک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حصہ پورے طریقے سے یہاں پر ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور پولیس دوارہ ان لوگوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عام جنتہ جو ہے یہاں پر جو تماشبین ہے وہ یہاں سے ہٹ جائے تاکہ جو یہاں ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہے وہ پورے طریقے سے سفل ہو سکے وہ اس میں کوئی بادہ جو ہے وہ نہ بن پائے اس لئے یہاں پر ریسکیو کا کام پورے طریقے سے پورے زور پر عام جنتہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شامل ہو رہی ہے پولیس کی ٹیم ہے حالانکہ یہاں پر جو روٹ ہے یہ جو یہاں سے جو گاڑییں جاتی ہیں جانبور کی جو پوری طریقے سے گاڑییں یہاں سے نکلتی ہیں ان کا روڈ فیلہ حال جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے کیونکہ یہ پورا روڈ ہے اور اس روڈ پر پورے طریقے سے یہ ملبہ جو آ چکا ہے اور یہاں سے کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے یہ روڈ پورا بند ہو چکا ہے یہ حادثہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب میں پہنچا تب بتایا گیا تھا کہ آدھے سے پونے گھنٹے پہلے یہ ہوا تھا آدھے پونے گھنٹے پہلے کیونکہ یہاں ستھانیے لوگ انہوں نے بتایا کہ یہاں دکان تھی اور دکان کو لفٹ کرانے کا کام جو ہے وہ یہاں پر چل رہا تھا اور لفٹ کرنے کے دوران ہی یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور پوری کے پوری یہ جو دکان تھی یہ گر جاتی ہے پھر سے لینٹر جو ہے وہ گر جاتا ہے اور اس دوران یہ حادثہ پیش آتا ہے فلحال ریسکیو پورے طریقے سے یہاں پر چل رہا ہے یہاں ملبے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے جو عام لوگ ہیں یا ریسکیو کی جو ٹیم ہیں جو پولیس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور کوشش ہر ایک وقتی یہی کوشش کر رہا ہے جلد جلد یہاں سے جتنا بھی یہ ملبہ ہے اسے ہٹانے میں کامیابی مل سکے اگر کوئی ہے نیچے کوئی دب گیا ہے کوئی مزدور اگر کوئی دب گیا ہے کوئی بھی ہے تو اسے جلد سے جلد یہاں پر ریسکیو کیا جائے اسے بچایا جائے یہاں پورے طریقے سے جو مدد ہے وہ جی سی بی کی بھی لی جاری ہے فلحال پولیس کی طرف سے عام جنتہ کو بھی ہٹانے کا کام کیا جارہا ہے کیونکہ عام جنتہ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ تماشا نہیں ہے ایک مکان گر چکا ہے ایک دکان کی بات کی جائے یہ گر چکی ہے یہ حادثہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بتایا جارہا ہے یہاں پر یہاں پر جی سی بی کی جو ہے پوزیشن جو ہے وہ چینج کی جاری ہے کیونکہ وہاں سے یہ دیکھا جارہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو جی سی بی ہے اس کی اس طرف سے اگر دیکھا جارہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اب دیکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے کوشش یہی ہے کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بادہ ہمیں بھی نہیں ڈالنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد زر ایکٹیو کا کام ہے وہ پورے طریقے سے چل پائے جو یہاں پر اس کیو ٹیم لگی ہوئی ہے انہیں کوئی بادہ نہ پہنچے وہ پورے طریقے سے اپنا کام کر پائے تھو وہ ہی کوشش ہے یہاں پر پورے طریقے سے چل رہی ہے حالانکہ یہاں پر ایک ایمبولنس آپ دیکھیں تو شاید ایک ایمبولنس پھسی ہوئی ہے اس کو راستہ دینے کے لیے جیسی کی مرض سے وہاں سے بھی کچھ چیزیں ہٹائی گئی ہیں یا دوسری طرف کیونکہ یہاں سے پورے طریقے سے راستہ بند ہو چکا ہے اور پورا ملبہ جو ہے لینٹر کا ملبہ جو ہے دکان کا ملبہ پورے طریقے سے سڑک پر آ چکا ہے اور یہاں دیکھیں تو جیسی بی پورے اپنی جیسی بی کے جو ڈرائیور ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کام کو انجام جو ہے صحیح طریقے سے دیا جائے جلد سے جلد یہ ملبہ ہٹایا جائے کوشش یہی ہے ہر ایک بیقتی کی ہر ایک کام بیقتی کی ہر ایک ریسکیو تیم میں جو جھڑا ہوا ہے وہ یا پولیس کی بات کی جائے یہاں ٹریفیک باکیوں بھی لوگ ہیں تاکہ یہاں پر اور کوئی مسئلہ بن سکے عام جنتا کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جنتا یہاں پر ہر کوئی یہاں پر پہنچ چکا ہے حالانکہ پولیس کی طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ کافی زیادہ مشکل ہیں ان لوگوں کو بھی آریا ہر کوئی جو ہے یہاں پر پہنچ کر اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہاں پر کوشش یہ دیکھئے اوپر سے بھی کچھ لوگ جو ہے یہاں پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیے یہاں پر جو چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو ایک دکان ہے اس کے اگر بیلڈنگ پر آپ چڑے ہوئے ہیں تو انہیں بھی منع کیا جا رہے کہ وہاں سے ہٹ جائیے کیونکہ ایک دکان تھی ابھی یہ گر چکی ہے کہیں دوسرا حادثہ نہ ہو جائے اس لئے کہا جائے کہ وہاں سے بھی آپ ہٹ جائیے اس وقت ریسکو کا جو کام چل رہا ہے اسے پورے طریقے سے ہمیں انجام جو ہے وہ دینے دیجئے کیونکہ جلد سے جلد کوشش یہی ہے کہ اس ملوے کو یہاں سے ہٹانا تاکہ ایک تو روڈ چارل روپ سے چل سکے دوسرا یہاں جو مین پرپس ہے جلد سے جلد اس ملوے کو یہاں سے ہٹانے کا جو یہ دکان گری ہوئی ہے کہ اگر کوئی ویکتی یا کوئی بھی ملزور یہاں پر تھا جو کام کر رہا تھا یا کوئی اور یہاں سے راہگیر جا رہا تھا یا کوئی بھی یہاں پہ نیچے دب تو نہیں گیا ہے اگر دبا ہے تو اسے کوشش یہی ہے کہ اسے جلد جلد یہاں سے اس ملوے کو ہٹا کر انہیں نکالنا ہے تاکہ کوئی جان کا یہاں کسی کی جان جانے کا نقصان جو ہے وہ سامنے نہیں ہو اور فرحال ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تین جیسی بھی مشینیں جو ہے اس ملوے کو ہٹانے کے لیے لگائے گئی ہیں سامنے پولیس کی ٹیم بھی ہے ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پہلے جب تک مشین نہیں پہنچی تھی تب تک ہاتھوں سے ہی یہ پورا ملوے جو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی پھر جب جیسی بھی پہنچ گئی ہم مشین کے ذریعے کیونکہ ملوہ جو ہے یہ لینٹر کا گرہ ہوا ہے اور لینٹر کا ملوہ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا پورا لینٹر جس طرح سے نیچے آ گیا وہ پورا پورا جو ہے وہ بڑے بڑے پتھروں سے انہیں ہٹانا کا مشکل جو تھا وہ بنا ہوا تھا ابھی کوشش یہی ہے کہ فیلحال جو یہاں پر مشینیں ہیں فیلحال پولیس کی ٹیم بھی کر رہی ہے لوگوں کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور دوسرا یہ جو ملوہ گرا ہوا ہے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جو ہے وہ پولیس کے دوارہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے فیلحال کیونکہ یہاں پر جو یہ جب یہ ملوہ کی رہا یعنی جو لینٹر جو ہے یہ لیفٹ کرتے ہوئے جب یہ دکان جو ہے وہ گر جاتی ہے اس وقت اس دکان کی ہائٹ اتنی تھی جیسے لیکٹریکل پول کی بات کی جاتا تو ان کی وائرنگ بھی یہاں سے جو سامنے تھی جیسے ہی یہ دکان گرتی ہے تو اسی کے دینٹر کے ساتھ جو ہے وائر جو ہے وہ بھی نیچے آ جاتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر دو پول جو ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پول کی جو کیونکہ اس کے ساتھ الیکٹرسٹی وائر تھی وہ نیچے آ جاتی ہے پہلے سب سے پہلے جو ہے الیکٹرک سٹی جو ہے یہاں کی وہ کٹ آف کی جاتی ہے بجلی یہاں پہ بند کر دی جاتی ہے اس کے بعد آگے کا کام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے یہاں کوشش یہی ہے کہ پہلے سب سے یہاں پر جو یہ ملبا ہے اسے ہٹانے میں کامیابی حاصل جو ہے وہ کی جائے اس کے بعد آگے فیلحال جو ہے سب سے پہلے موسیقی 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 ہے ابھی فیلحال یہاں پر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جمہ کشمیر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کی بھی مدد یہاں پر لی جائے گی پولیس کی ٹیم پہلے سے ہے جیسی بھی یہاں پر جو ہے وہ پہلے پہنچ گئی تھی اور اس کے علاوہ بھی جو ستھانی لوگ تھے پہلے وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے مستعدی دکھا رہے تھے یہاں پر عام جنتہ جو ہے وہ بھی نکل کے آئی تھی تاکہ یہاں سے ملبے کو ہٹایا جا سکے اور یہاں پر ان کی کوشش یہی کی جاری ہے کہ جو عام جنتہ یہاں پر ہے انہیں بھی ہٹایا جائے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پورے طریقے سے جو الیکٹرک پورٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ نیچے آئے تھے ان کی وائرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ بھی نیچے ٹوٹی ہوئی گری ہوئی ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہے بجلی کی تاریں یہاں پر جو گری تھی اس کے بعد جو بجلی تھی وہ کار دی گئی تھی تاکہ ان اس وجہ سے جو ہے کسی کو اور پرابلم نہ ہو کوئی بجلی کی تاروں کی چپیٹ میں نہ آئے جائے اس لئے پہلے بجلی کی تاریں جو ہے وہ کٹنے کے بعد جو ہے بجلی بھی کار دی گئی اور اس فیلار اس اہریے کے پورے طریقے سے بجلی کار دی گئی ہے یہاں پر جو یہ مین جانیپور کا آگر راستہ دیکھا جائے تو یہاں کے جو گاڑییں یہاں سے نکلتی ہیں جو میڈورز یہاں سے نکلتی ہیں اس سے انہیں بھی پورے طریقے سے انہیں بھی ڈائیورجن دے دیا گیا ہے یہاں پر سے وہ بھی ڈائیورٹ کر دی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ راستہ جو ہے پر طرح بند ہو چکا ہے اور ملبہ کو پورے طریقے سے پچھلے ایک گھنٹے سے یہ کوشش کی جارہے کے جلد جلد یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ دکان ہے دکان گری ہے دکان کے گرنے سے یہ سارا کا سارا ملبا جو ہے یہ سارا نیچے آ چکا ہے لینٹر جو ہے وہ نیچے گئے گیا اور لینٹر کیا آپ سمجھ سکتے ہیں بڑے بڑے جو ایک پتھر ہے ان کو ہٹانے میں کیونکہ یہ جو ملبا ہے کافی ایوی ہے اور اسے ہٹانے میں ہی یہ جیس بی کی مدد جو ہے وہ لی جا رہی ہے اب دیکھ سکتا ہے پورے طریقے سے یہ دکان پر جو ہے دکان پوری کی پوری گرتی ہوئی اس روڑ پر آگے ہیں تحصیلدہ صاحب اس وقت ہمارے کو دیکھا یہ پورتی اور یہاں پر تحصیلدہ صاحب یہاں پر موجود ہے انہی سے بات کرتے ہیں کیونکہ ریسکو کام یہاں پر چل رہا ہے انہی سے بات کرتے ہیں کچھ جانکاری پر یہ کسکی نہیں ہے یہ صرف اپری انشین ہے وہ پرانہ لینٹرز پہ چھاتے اس کو یہ اٹھا رہے تھے لیچے آپ دیتے ہیں اب ایس ڈی آرہی ہے ڈی آرہی ہے کسی لائے بھی مانکر تار رہی ہے اور انہیں عدیس کیا ہے کہ اگر کوئی لائے بھی اس کو بچائے جائے پولیس لگے ہوئے ایکٹیولی سیول لوگ لگے ہوئے ہم بھی لگے ہوئے ہیں مالی کے کسی لائے بھی اور انہیں ہیں یہاں پر اس نے بھی بتا ہے کہ یہاں پر تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اہل کہ یہاں پر کین ٹوہرم نہیں ہوا سکتا ہے یہ خریب کیا جا رہا ہے کہ یہ سکتا ہے کامcot کمیں دوران یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور اسی کے دوران پوری دکان وہ نیچے آ جاتی ہے لینٹرز کے ساتھ جہاں پورا سڑک پر آتا ہے اور اس دوران یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے ابھی کیونکہ یہ روڈ جو ہے پورے طریقے سے یہاں پر کافی زیادہ ہمیشہ جو ہے بھیڑوا رہتی ہے ٹرافک رہتا ہے عام جنتہ بھی یہاں سے گزرتی ہے چھوٹے چھوٹے گوگلرز کی بات کی جائے یہاں پھر جو میڈورز ہیں گاڑیاں ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہمیشہ جو ہے ٹرافک رہتا ہے کہیں یہ جو ہے یہ دیکھا جائے کہ وہ اس سپیٹ میں نہیں آئے یہ ایک جو ہے گنیمت نہیں یہ حادثہ اور بھی بڑا ہو سکتا تھا لیکن حادثہ تو یہ جو آیا ہے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تحصیل دا صاحب ہے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر عام جنتہ کو سمجھا کر کہا جائے کہ آپ یہاں پر سے ہٹ جائے کیونکہ ریسکیو کام جو ہے وہ فیلال چل رہا ہے ریسکیو کام کے جلتے جو ہے وہ یہاں پر دکتیں جو ہے وہ جو ٹیم کر رہی ہے انہیں پریشانے نہیں آنی چاہیے فیلال یہاں پر پولیس ایس ڈی آر ایف جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور جو ان کی ٹیمیں ہیں ان کا بھی سہیوگ جو ہے وہ یہاں پر لیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد یہاں پر پورے طریقے سے ملبے کو ہٹایا جائے اور اس روڑ کو بھی کلیر کیا جائے اور یہ ایک سنچھا بنی ہوئی ہے کہ کیا اس کے نیچے کوئی دبا ہے یا نہیں دبا ہے وہ سنچھا بھی کلیر ہو سکے اسی کو لے کر یہ جلد سے جلد اس روڑ کو کلیر کرنے کے پوری مہیم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے سامنے از ایک سکتا ہے جی سی بی کی مدد یہاں دو دو جی سی بی جو ہے ان کی مدد سے پورے طریقے سے یہاں پر کام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اوپر اگر سامنے مکان دیکھا جائے یہ سامنے دکان کے اوپر لوگوں جو ہے ان کو بھی کئی بار کہا گیا ہے یہاں سے ہٹ جائیے لیکن لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر ایک دکان گر چکی ہے ایک ریسکیو کا کام یہاں پر چل رہا ہے پور زور سے بڑا حادثہ ہے تو ان کو بھی یہاں پر ہٹ کر اس ٹیو کو اپنا کام جو ہے پورے طریقے سے کر لینے دینا چاہیے تاکہ اور حادثہ یہاں پر جو ہے وہ پیش نہ آ جائے یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ سمیں کافی زیادہ یہاں پر لگ سکتا ہے کوششیں یہی ہیں کہ اسے جلد جلد کمپلیٹ کیا جائے سب سے پہلے کی ملبہ تو ہٹتا رہے گا لیکن ہٹانے کی کوشش اسی لیے ہے کہ آشنکہ جو ہے جو سنچے ہے کہ کیا نیچے کوئی دبا ہے کیا کوئی مزدور کوئی ویکتی کوئی آتا جاتا نیچے نہیں آ گیا ہے یا کوئی جانور تو نیچے نہیں پھس گیا ہے جانوری بھی کئی یہاں سے راستے سے گزرتے ہیں کہ کوئی اور جانور جو ہے وہ تو نیچے نہیں دب گیا ہے ان چیزوں کے لیے ہاں ریسکیو ٹیم جو ہے تیزی دکھا رہی ہے فیلحال آگے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن ٹیم ابھی ریسکیو کر رہی ہے کوئی بھی جانکاری سیلیٹر آتی ہے تو وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے فیلحال دیجئے اجازت نمشکار